ساتھ پویتر بائبل میں سے کھولی ہے متی ادھے سولان کو اور چلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے وچن تیرہ سے لے کر آگے تا کچھ وچنوں کو یشو کیسریہ فلپی کے دیش میں آ کر اپنے چیلوں سے پوچھنے لگا کہ لوگ منوشعے کے پتر کو کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کتنے تو یوہنہ بابتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور کتنے ایلیا اور کتنے یرمیا یا بھوشی وقتوں میں سے کوئی ایک اور اس نے ان سے کہا پرنتو تم مجھے کیا کہتے ہو شمون پترس نے اتر دیا کہ تُو جیوتے پرمیشر کا پتر مسیحی ہے اوکے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ وچن تیرہ کو دیکھئے یہاں پر پربو یشو کیسریہ فلپی کے دیش میں آ کر اپنے چیلوں سے پوچھنے لگا تو یہ یہاں پر بہت ہی مہترپون ہے یہ کوئی اتفاق کوئی غلطی نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ پربو یشو یہاں پر کچھ جواب کو چاہتے تھے اور پھر اس کو بھول جانا چاہتے تھے تو وچار یہاں پر یہ ہے کہ پربو یشو اپنے چیلوں سے واپس جا کر بار 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 یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اب یہ بہت ہی مہترپون ہے کیوں کیونکہ آپ چاہے اس کا وشواش کریں یا نہ کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وچنوں کے انسار سب کش آپ کی زندگی میں اور آنے والے اننت کال کی زندگی میں اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں کہ پربو یشو کون ہے یہ مسیحہ کا ایک سب سے بڑا سکینڈل ہے سب کش کو آپ سائیڈ پہ کر دو لیکن پرسنلی آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ پربو یشو کون ہے اور پفیتر وچن کے بارے میں آپ کو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے جو کہ بہت ہی مہترپون ہے ریالیٹی کے بارے میں جو آپ کو سمجھنا چاہیے اصل میں سچائی کے بارے میں اب میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کے ہمارے کلچر میں وہی ریالیٹی ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ستیاں نہیں ہے ریالیٹی یا سچائی وہی ہے یا اس کی ویاکہ وہی ہے جو یہ اصل میں ہے تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پربو یشو آپ کے لئے کیا ہے یہ سوال نہیں ہے اور یا پھر پربو یشو کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے کنوینئنس کے حساب سے اسے کیسا چاہتے ہیں تو سوال یہ نہیں ہے سوال اصل میں یہ ہے کہ یشو کون ہے میں کچھ سال کچھ ڈیکٹس آپ کو پیشے لے کر جانا چاہتا ہوں جب میں کالج میں تھا اور ایک کرسچین نہیں تھا میں ریلیجیس نہیں تھا میں ایک ایگناسٹک تھا آپ ناستی کہہ سکتے ہیں میں بہت ہی گسے والا انسان تھا میں دھار مکتا کی مجب کی ریتی رواجوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا اور تب ہی اسی وقت ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آیا جو کی بات کرنا چاہتا تھا پائبل کے بارے میں کرسچینٹی کے بارے میں اور اس کے پرتی میرا پہلا رسپونس یہ تھا کہ میں چرچ کے بارے میں جانتا ہوں میں کرسچینٹی کے بارے میں جانتا ہوں میرے کچھ پریوار ہیں فیملی میمبرز ہیں جو کی کیتھولک ہیں پیپٹسٹ ہیں پروٹیسٹ ہیں یہ ہیں وہ ہیں سب ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں چرچ کے بارے میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہتا ہوں چرچ کے بارے میں کچھ بھی نہیں اور تب ہی اس نے کچھ ایسا کہا جو میرے سینے کے اوپر ایک پتھر کی طرح لگا اور اس نے اس طرح سے کہا اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور اس نے کہا کہ میں چرچ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی ڈینومینیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں نے ان سب کے بارے میں تمہارے وچار نہیں پوچھے ہیں آپ اس سچائے کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو اپنے آپ کو پرمیشر کی سنتان کہتے ہیں کرسٹین کہتے ہیں ورن میرے پاس آپ کے لئے صرف یہ ایک سوال ہے کہ یشو ناصری کون تھے وہے کون تھے اور اس کی اس سوال کا جواب میں نے نیچے سر جکا کر کچھ میں نے بڑھ بڑھانا شروع کیا اور میں نے کہا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے ایک اچھے ٹیچر تھے ایک اچھے گروہ تھے یا اور کچھ ہفتے بعد میرا پریچے ہوا ایک بہت پرانے انگلیش سکولر اور تھیولوجین جس کا نام تھا سی ایس لوئیس اور انہوں نے کچھ ایسا کہا جو کہ میرے دل کے اوپر بہت زور سے لگا اور وہ بات یہ تھی اس نے اس کا نام دیا تھا ٹرائلیما اور کئی اور لوگ بھی اسے ٹرائلیما ہی کہتے ہیں اور وہ پوائنٹ یہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں لوجکی یعنی ترک کی تو میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں آج کی جو ریلیٹیوزم کی جہاں جو کچھ بھی آپ ماننا چاہتے ہیں وہ مان لیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سچائے کو نہیں جان سکتے ہیں ہر کوئی صحیح ہے تو سچ کہوں تو ہر کوئی صحیح نہیں ہے تو لوجیکل ترک سے بھرے وکلپ یہ ہیں تو لوجیکل وکلپ یہ ہیں کہ یہاں تو کوئی ایک صحیح ہے اور باقی سب گلت ہیں یہاں سب گلت ہیں لیکن ہر کوئی صحیح نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی آلگ آلگ باتیں کہتا ہے یا آلگ ہی دعویٰ کرتا ہے تو یہ ایک بات ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یشو آپ کے لئے صحیح ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہاں تو وہ صحیح ہے اور یہاں پھر وہ گلت ہے اور اس اشو پر آپ دو رائے نہیں رکھ سکتے ہیں اور یہی بات سیس لویس کا رہا تھا اور انہی باتوں نے اس دن میرا سامنا کیا تھا جب میں نے ان باتوں کو پڑھا تھا تو مسیح یشو ناصری کے بارے میں یہ کچھ آپشنز ہیں یا کچھ وکالپ ہیں سب سے پہلا کہ وہ ہے جھوٹا ہے تو یہ ایک لوجیکل آپشن ہے سب سے پہلا کہ وہ ہے جھوٹا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ وہ ہے پرمیشر کا بیٹا ہے اور اس نے پرپس فولی جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کیا کہ لوگ یہ سوچیں کہ وہ ہے پرمیشر کا بیٹا ہے یا یہ کہ وہ منشی کے روپ میں آیا ہوا پرمیشر ہے خود شریر میں پرمیشر ہے ایشور ہے لیکن اگر اس نے یہ کہا اور ان باتوں پر وشواش نہیں کیا تو یا پھر وہ کوئی پلاننگ بنا رہا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کیے تو وہ ہے ایک جھوٹا تھا لائر تھا اور کوئی بات نہیں ہے اور پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ہے پاگل تھا کیونکہ کوئی بھی انسان اگر سنسیرلی یہ بات کو مانتا ہے وشواش کرتا ہے کہ وہ ہے انسانی روپ میں آیا ہوا پرمیشر ہے لیکن وہ ہے نہیں تو وہ ہے پاگل ہے اگر آپ اس میٹنگ کے بعد باہر پارک میں جاتے ہیں یا کہیں ریور میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں اور آپ وہاں پر کسی انسان کو دیکھتے ہیں وہاں پر کھڑا ہو کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رہا سچائی اور جیون میں ہوں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یا میں خدا کا بیٹا ہوں یا سب کچھ میرے دورہ بنایا گیا ہے اور پرمیشر اور ساری بنائی ہوئی وستوں کے بیچ میں صرف میں ہی ایک میں ہی ایک اکیلہ میڈییٹر ہوں کیا سوچیں گے آپ اس کے بارے میں پاگل اور پھر تیسرا اپشن ہے اور یہ سب سے چکا دینے والا اور جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے وہ اپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جو وہ تھا اور جو وہ ہے اور جو لگا تاروے رہے گا جس بات کا جو ہونے کا اس نے خود دعویٰ کیا تھا جیوت پرمیشر کا اکلوتا بیٹا اب سمجھ رہے ہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے ویل میں کچھ بھی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو تین اپشنز دے رہا ہوں اس بلڈنگ سے باہر جانے کے بعد اسے سیدھا جھوٹا کہیے لائر کہیے اس بلڈنگ سے باہر جائیے اور اسے لونٹیک یعنی پاگل کہیے اور ہم پر ترس کیجئے جو ہم سب پاگل اس کے پیشے لگے ہوئے ہیں یا تیسرا اپنے گھٹنے یشو مسیح کے سامنے جھکائیے اس پوری کائنات کے پربو اور مکتی داتا کے سامنے یہی تین وکلپ ہیں آپ کے پاس اب میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں تک یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یہ بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ان تینوں کے علاوہ کچھ اور بھی آپشنز ہیں تو میں آپ سے سمپل یہی کہوں گا کہ آپ نے لوجک کی ترق کی سٹیڈی کہاں پر کی ہے میں آپ سے لڑوں گا نہیں بس یہی پوشوں گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور لوجک کوئی ترق نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف یہ شوپر ہی وشواش کرنا ہوگا یا یہ کرنا وہ کرنا ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس صرف تین آپشن ہی ہیں جھوٹا یا پاگل یا پربھو اب چلیے اسے دیکھتے ہیں جھوٹا جب ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے تو وہ ایزیلی گیو اپ کر دیتے ہیں شوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے پیشے آپ کا کوئی پروپیگنڈا ہوگا کوئی جرور مقصد ہوگا پیسہ نام کمانا یا طاقت حانسل کرنا اور جب آپ کے اس پروپیگنڈے کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور فائنلی آپ کو کروس پر لٹکانے کے لئے لیا جاتا ہے تو آپ انہیں کہیں گے کہ ایک منٹ رکیے ذرا پلیس ٹاپ میں یہ ساری شعود واپس لیتا ہوں میں پرمیشر کا بیٹا نہیں ہوں چلیے بات کرتے ہیں پاگل کی جتنے بھی سکولر جتنے بھی ودوان اب تک ہوئے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ لیٹریچر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساری لکھتوں میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تین عدیہوں میں جسے ہم پہاڑی اپردیش کہتے ہیں اور خاص کر جو پہلے پانچ وچن ہیں وہ اس طرح سے لکھے گئے ہیں کہ جن کے تونا کسی اور لٹریچر کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے جو بیان انہوں نے دیئے وہ اس سمیں کے سکولرز اور آج کے سکولروں کو بھی پریشان حیران کر دیتے ہیں جنہیں کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے پاگل نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پربو 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 تو یہاں ہمارے سوچن میں کچھ بہت ہی مہترپورن ہے دیکھیں یہاں پر لیکن ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں کتنے تو یوہنا بہتسمان دینے والا کہتے ہیں اور کتنے ایلیا اور کتنے یرمیا یا بھوشے وقتوں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں اب یہ اپنے آپ میں کچھ برے انداجے نہیں لگتے ہیں لیکن یہ سب بری طرح سے گلت انداجے ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں یہ سارے ٹائٹلز جو پربو یشو کو دیے جاتے ہیں یہ سب باتیں پربو یشو کو پاگل کہنے سے بھی جیدہ خطرناک ہیں کیونکہ اس سے پربو یشو کو عام سمجھا جاتا ہے اس سے پربو یشو کو دوسرے لوگوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور یہاں یہی پر بہت بڑا خطرہ ہے وہ اس بھوشے وقتہ کی طرح ہیں وہ اس نبی کی طرح ہیں ہم بہت سارے نبیوں کو اس لائن میں کھڑے کر سکتے ہیں اور پربو یشو کو ان سارے نبیوں میں ایک ساتھ فٹ کر سکتے ہیں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو یہ وکلپ یہ اپشن نہیں دیتے ہیں وہی ایک ماتر ایسی سخشیت ہے جس نے کہا ہے کہ میں صرف ایک بھوشے وقتہ ہی نہیں ہوں میں خدا ہوں جس نے منوشیہ روپ دھارن کیا ہے میں پتہ پرمیشر کا اکلوتا بیٹا ہوں جس نے یہ شریر کو لیا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے منوشیوں کے بیچ میں ڈیرہ کیا ہے تیبرنیکلڈ امانگ مین کیا بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں مسیح یشو پتہ پرمیشر کا بیٹا ہے اور اس سنسار کا ادھار کرتا بچانے والا ہے وہی بس ایک بھوشے وقتہ ہی نہیں ہے وہی باقی لوگوں کے طرح ہی نہیں ہے وہی راستہ ہے وہی سچائی ہے اور وہی جیون ہے اور یہی سچائی اسے لوگوں سے الک کرتی ہے اور کئی لوگوں کو نراش کرتی ہے اب لوگ یہ معنی نہیں رکھتا ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ پربو یشو کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ پریسنلی وقتی کا طور پر پربو یشو کے بارے میں کیا کہتے ہیں چلی ہی آگے دیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے وچن سولہ سے پربو یشو یہاں پر کہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو کہ پترس نے کہا تھا کہ یشو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہو مسیحہ ہے پترس نے جو کہا وہے بالکل صحیح تھا لیکن پترس کو خود بھی اس کی سمجھ نہیں تھی اس نے کہا کہ ہاں تو مسیحہ ہے تو پرمیشیر کا بیٹا ہے کیا آپ یہ وشاش کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کیا یہ آپ کی طرح کا یشو ہے وہ یشو جو آپ کے دورانے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہاں یہ وہی یشو ہے جسے وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں تو دیکھئے پربو یشو یہاں کیا کہتے ہیں چلیے ہم پڑھتے ہیں وچن اکیس سے اس سمجھ سے یشو اپنے چیولوں کو بتانے لگا کہ مجھے اوشہ ہے کہ یروشلم کو جاؤں اور پرنیوں اور مہایاجکوں اور شاشتریوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور مار ڈالا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں تو ہم یہاں نبی سے بھی بڑھ کر کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ادھار کرتا کی کیونکہ چلیے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ آج اگر آپ آج یہ وشواش کرتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ پربو یشو مسیحہ ہے اور پرمیشر کا بیٹا ہے اسی دن اور آپ ایک بائبل کو خرید لیتے ہیں اور آج کے دن سے ہی آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے تبدیل کر لیتے ہیں بائبل کی ہر ایک آگیا کو شروعات سے لے کر آخیر تک پوری طرح سے ماننا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ہر خیال آپ کا ہر کام پوری طرح سے پاپ رہیت ہوتا ہے نئے کے دن تک بھی تو بھی آپ پرمیشر کے سامنے دوشیر ٹھہریں گے کیوں مان لیجے میں روڈ کے اوپر ایک گاڑی چلا رہا ہوں اور ایک پولس والا مجھے روک لیتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی گتی تیہ کی ہوئی گتی سے بہت زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ پولیس میں آگے سے ایسا کبھی نہیں کروں گا دیکھیں آپ آلریڈی اپرادی ہیں آپ گلٹی ہیں میری آشہ یہ نہیں کہ میں کس یوگیتہ سے مسیح کے پیشے چلتا ہوں میری آشہ میرا چرچ میں جانا نہیں ہے یہ کچھ بھی میری آشہ نہیں ہے میری آشہ ہے پربو یشو گنے گاروں اور پاپیوں کے لیے مرا اور یہی بات پترس اور باقیوں کو سمجھنے کی یہاں پر جرورت تھی ویسے ہو جائے تھے کہ پربو یشو مسیحہ ہے راجہ ہے اور ہم اس کے ساتھ شاشن کرنے والے ہیں لیکن پترس پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ تم پرمیشر کے بیری ہو تم نے یوہنہ نے پترس نے باقی جتنوں نے بھی ہر ایک نے پرمیشر کے قنونوں کو توڑا ہے جو بھی پرمیشر نے ویوستہ دی تھی انس کی اولنگنا کی ہے اور اس کارن پرمیشر کے بیری بن گئے ہو آپ کہیں گے کہ میں اتنا برا نہیں ہوں سچ میں اگر میں آپ کے ہردے کو نکال کے ایک ڈی ویڈی کے اوپر پلے کروں اور یہاں سکرین پر دکھاؤں سبی کو جو کچھ بھی آپ نے سوچا ہے اور کچھ باتیں جو آپ ابھی بھی میرے بارے میں یہاں پر سوچ رہے ہیں آپ یہاں اس کیمپس سے بھاگ جائیں گے آپ اس جگہ سے بھاگ جائیں گے اور اپنا چہرہ کبھی بھی یہاں نہیں دکھائیں گے کیونکہ آپ نے اتنی اندھیرے والی گندی باتیں اپنے جماغ میں سوچی ہے جس کے بارے میں آپ کے بہت نزدیکی دوست کو بھی نہیں پتا ہے اور وہ پویتر 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 پرمیشر اس سب کو دیکھتا ہے تو آپ کو کیسے بننا ہوگا سرگ میں جانے کے لیے یہ سوال ایک بار کسی نے مجھے ایروپلین میں پوچھا تھا میں بائبل پڑھ رہا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں بائبل پڑھ رہا ہوں اور اس نے کہا سرگ جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور میں نے کہا یہ بہت ہی آسان ہے آپ کو نیتھک روپ سے پوری طرح سے سمپورن ہونا پڑے گا آپ کے جانم سے لے کر آپ کے مرتیوں تک یہ بہت ایسان ہے اور میں نے اپنی بائبل پڑھنے لگا اور میں اس کے چہرے کے ہاں و بھاو کو دیکھ رہا تھا اور آخر کار پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے کہا اوہ سوری دیکھیں آپ کو نیتھک روپ سے سمپورن ہونا پڑے گا ایتھکلی آپ کو پوری طرح سے فلولیس کوئی بھی گلٹی آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے آپ کے خیال میں آپ کے کاموں میں اس تین بار پویتر پرمیشر کے سامنے آپ کو پوری طرح ایسے ہی ہونا پڑے گا اوکے سمجھ گئے اور اس نے بڑی حیرانی سے مجھ سے کہا کہ ایسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے لئے تو بڑی مشکل ہے ہے نا میں اس سے نراش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا میں بس سے ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ انہیں اور یشیو کو مل کر کام کرنا پڑے گا سورگ راجے میں جانے کے لئے وہی گلت ہیں اگر میں آج لے لوں آپ کے سب سے اتنم خیالوں کو سب سے اتنم کاریوں کو سب سے اتنم شبدوں کو اور آپ کو پرمیشر کے پاس بھیج دوں صرف انہی تیجوں کے ساتھ تو آپ دو شیٹھہرائے جائیں گے میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کہیں گے کہ میں کوئی قاتل نہیں ہوں میں ویبیچاری نہیں ہوں سب سے بڑا پاپ کیا ہے بائبل کی سب سے بڑی آگئی ہے کہ اپنے پرمیشر کو اپنے پورے دل روح جسم جان سے پیار کرو اور آپ سوچ کر دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی ایک منٹ کے ایک پل میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا ہے آپ نہ اور میں نے کبھی بھی پرمیشر کو اپنے پورے بل اپنے پوری جان اپنے پوری روح سے پیار نہیں کیا ہے ہم اپنے آپ سے بھرے ہوئے ہیں اور اسی لئے ہمارے گھروں میں بائبلیں کم اور آئینیں زیادہ ہیں اس لئے آئینیں زیادہ تر باہر لٹکی ہوئے ہوتے ہیں اور بائبلیں اندر کلوز ہوتی ہیں ہم سوارت سے بھرے ہوئے ہیں اور پرمیشر پویتر ہے پرمیشر پویتر ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر بھی ہے یہ اچھی خبر کیوں ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ پرمیشر کرپٹ ہو یا ہٹلر کے جیسے اس کا کریکٹر ہو اس کا سو بھاو ہو آپ ایک پویتر اور دھرمی پرمیشر کو چاہیں گے کیونکہ یہ جاننا آرامدائی کہا کہ پرمیشر دھرمی ہے اور پویتر ہے لیکن یہ یہ سوچنے والے سمجھدار لوگوں کے لیے بے چین کرنے والی بات بھی ہے یہ کیوں بے چین کرنے والی بات ہے یہ پریشان کر دنے والی بات کیوں ہے کہ پرمیشر دھرمی ہے اور پویتر ہے کیونکہ آپ نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اب میں آپ کو مسیحت کا سار بتانا چاہتا ہوں اب جب میں یہ بات کہتا ہوں مجھے احساس ہے کہ میں بزرگ ہوں میں 53 کی ایج کا ہوں مطلب کہ میں کئی سالوں سے زندہ ہوں تو ساری بدھی سارا گیان میرے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی یہ میرے ساتھ مرے گا تو پھر میں کیسے آپ کو مسیحت کا سار یہاں پر بتانے جا رہا ہوں پہلا کارن ہے بائبل اب بائبل کو میں غلط انٹرپیٹ کر بھی سکتا ہوں بھلے ہی بائبل اپنے آپ میں سچا خدا کا وچن ہے تو دوسرا کارن جس سے میں آپ کو مسیحت کا سار بتا سکتا ہوں وہ ہے اتحاس اگر آپ دو ہزار سالوں سے مسیحت کے اتحاس کو پڑھیں جنہوں نے پرمیشر کے وچنوں سے محبت کی آپ یہ جانیں گے جن لوگوں نے اس کا عدیان کیا اور اس پر وشواش کیا ہے تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں وچنوں کی سب سے بڑی اور سب سے سخت سمسیہ کے بارے میں وہ بات یہ ہے اگر آپ اس چرچ کا حصہ ہیں تو آپ نے اسے ملین ٹائم سن لیا ہے اور جو نئے ہیں وہ ابھی سنیں گے اور جو نئے سنے ہیں وہ پھر سے سن لیں بائبل میں ایک سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے اگر پرمیشر دھرمی ہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے اگر پرمیشر دھرمی اور پوتر ہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے آپ کہیں گے کی کیا ہاں سچائی یہی ہے یہی ہے پوتر بائبل میں سب سے بڑی سمسیا ہم اسے نرگمن کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اور بھجن سیتا میں بھی نیتی وچن میں بھی اور رومیو ادہتین میں سنت پولوس بھی اس کے ساتھ ٹیل کر رہے ہیں اور یہ پروبلم یہ ہے کہ اگر پرمیشر دھرمی ہے پویتر ہے تو ہم جیسے پاپیوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے اور کیسے ہمارے پاپوں کی طرف اپنی پیٹ کر سکتا ہے اور کیسے ہمارے گناہوں کو کور کر سکتا ہے ادیانچل استانچل سے جتنے دور ہے کیسے ہمارے اپرادوں کو اتنے دور کر سکتا ہے ہم اسے بھجن سیتا میں دیکھتے ہیں اور رومیو کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپرادوں کو کور کرتا ہے اب آپ اس جج کے بارے میں کیا سوچیں گے جو لوگوں کے اپرادوں کو لوگوں کے گناہوں کو کور کرتا ہے کیا آپ اسے دھرمی کہیں گے نہیں آپ اسے کرپٹ جج کہیں گے کیا وہ نیائے کو سچائی کو بنا کر رکھے ہوئے ہیں وہ نیائے کا اپمان کر رہا ہے تو اب دیکھئے یہی ہے سب سے بڑی سمسیہ پرمیشر dharmی ہے اب کیونکہ پرمیشر دھرمی ہے اور وہ پویتر ہے اور گیس وات وہ پیار کرتا ہے اور وہ نفرت بھی کرتا ہے نفرت کرتا ہے برائی سے کچھ لوہ کہتے ہیں کہ پرمیشر پیار ہے وہ نفرت نہیں کر سکتا ہے نہیں پرمیشر پیار ہے اس لیے وہ نفرت بھی کرے گا وہ برائی سے نفرت کرتا ہے وے آپ کے پاپ سے ایسے ہی مہو نہیں فیر سکتا ہے آپ کے پاپ سے میرے پاپ سے ہم سب کے پاپ سے مہو نہیں فیر سکتا ہے پرمیشر ایک دھرمی اور سچا نیائی ہے اور کہ ساری کائنات کا مالک دھارمکتہ کو پرگٹ نہیں کرے گا تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے یہ دھرمی اور پوتر پرمیشر دوستوں اور اپرادیوں کو شما کرے گا وے یہ کیسے کرے گا اور اس کا جواب ہے مسیح یشو میں اور اسی قرآن بہت سے لوگ کروس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے ہیں پرمیشر اپنی دھار مقتاق میں سب کو دوشی ٹھہراتا ہے آپ کو مجھے اور جتنوں نے بھی اتحاس میں اس دھرتی کے پر جنم لیا ہے آدم سے لے کر اب تک آپ کے پاپوں کے قرآن اور کوئی بھی مجھب کوئی رولز الیکولیشن کوئی بھی چرچ اٹینڈنس آپ کو اس سے نہیں بچا سکتی ہے بلکل بھی نہیں آپ دوشی ہیں اور سورگ جانے کے لیے آپ کو پوری طرح سے ہنڈر پرسنٹ سمپورن اور پوتر ہونا پڑے گا اور ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور پرمیشر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے وے سمپلی آپ کے پاپوں کو گناہوں کو شپا نہیں سکتا ہے انہیں کور نہیں کر سکتا ہے اور اس کارن پرمیشر اپنے دھار مکتا میں آپ کو دوشی ٹھہراتے ہیں مجھے دوشی ٹھہراتے ہیں اور ساری کائنات کو دوشی ٹھہراتے ہیں اور وہیں پرمیشر اپنے پیار میں انسان بنتے ہیں اور وے وہ جیون گزارتا ہے جو آپ نے گزار سکتا ہے جو میں نے گزار سکتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں وے صرف آپ کو نظر اندازی نہیں کر رہے ہیں ورن وے سمپورن پوتر دھر میں جیون گزار رہے ہیں اور وہ صرف نیگٹیو کو ہی نہیں شوڑ رہے ہیں ورن وہ ہے پوزیٹیو زندگی گزار رہے ہیں اور پھر پرمشر کا یہ پویتر اور سمپورن بیٹا کروز کے اوپر جاتا ہے اور کروز کے اوپر وہ ہے قربان ہوتا ہے اب یہاں پر ایک پرابلم ہے جب آپ گوڈ فرائیڈے پر کچھ میسیجز کو سنتے ہیں تو آپ جردار کیا سنتے ہیں آپ سنتے ہیں رومی سپاہی اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک رہے ہیں اسے مار رہے ہیں یا اس کے بالا مار رہے ہیں جب آپ یہ سنتے ہیں کہ کیسے رومیوں نے پربو یشو کو تصیحے دیے اور اسے مار ڈالا اور جب آپ اس طرح کی پریچنگ سنتے ہیں تو اس طرح کی پریچنگ میں جو مین پوائنٹ ہے اسے پوری طرح سے مس کیا جاتا ہے ہمارا ادھار اس بات سے نہیں ہوئے کہ رومیوں نے پربو یشو کو سزا دی اور اسے مار ڈالا ورن ہمارا ادھار اس بات سے ہوا کہ جب وہ پربو یشو اس کروز کے اوپر تھا تو آپ کے اور ہمارے سارے گناہاں اس کے اوپر انڈیل دیئے گئے تھے اور سورگے پتہ نے اپنی پینٹ اس کی طرف کر لی اور بات یہ نہیں کہ اس کے اندر نیتک تاکی کمزوری تھی یا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا ورن انہوں نے اپنی پینٹ اس کی طرف اس لیے کر لی کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا اب پاپ بن چکا تھا اور پرمیشر سے دوری کانوبہ جو آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے تھا پورے انتکال کے لیے اب کروس کے اوپر اس کا اکلوتا بیٹا کر رہا ہے اور پھر پرمیشر کے کرود کے پوری طاقت پوری فورس اور پرمیشر کی پوری نفرت اس کا پورا کرود جو آپ کے اور آپ کے گناہوں کے قارن آپ کے اوپر آنا چاہیے تھا جو میرے اور میرے گناہوں کے قارن میرے اوپر آنا چاہیے تھا یہ اب پتہ پرمیشر کو اپنے اکلوتے بیٹے کے اوپر انڈیلنا پڑا اور جیسے یشاہ بھوش وقتہ نے اپنی بھوش وانی میں لکھا ہے کہ یہوہ کو یعنی پتہ کو یہ بھایا یہوہ کو یہ بھایا کہ اپنے اکلوتے مسیحہ کو کچھ لے کچھ لے اپنے کرود اور اپنے نیائے کے نیچے آپ یہ جانتے ہیں اپنے بائبل میں پڑا ہوگا کہ پتہ یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے تین بار کیا آپ سچ میں یہ مانتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا مسیحہ رومیو کی سجا سے ڈر گیا تھا کئی لوگ یہ سکھاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جب پربو یشیو اس کٹورے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو وہ سوچ رہا تھا اس آنے والی سجا کے بارے میں اس پڑھنے والی مار کے بارے میں یہ اور وہ اور اس کی وجہ سے اس کا پسینہ لہو بن کر نکل رہا تھا کیا سچ میں ایسا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوہنہ پترس پولس جیسے اور جتنے بھی مسیح اتحاس میں شہید ہوئے ہیں اتحاس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہستے ہستے اور بجن گاتے ہوئے بلیدان ہوئے تھے وہ اندیت تھے کہ وہ مسیح کے غرن مر رہے ہیں قربان ہو رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ لوگ اپنی مسیحہ سے زیادہ بولڈ اور زیادہ صاحب تھے پربو یشیو کا پسینہ لہو بان کر اس لیے نہیں بیار رہا تھا کہ وہ رومی سجا سے ڈر رہا تھا یا رومی کروس سے ڈر رہا تھا ورن یہ اس لیے تھا کہ وہ ہمیشہ سے پویتر تائی کے ساتھ پتا پرمیشن کے ساتھ رہا ہے وہ ہمیشہ مہیمہ کے ساتھ بڑا مہیمہ کے ساتھ گھیرا ہوا تھا اور وچنوں میں بتاتا ہے کہ جس سے پتا بہت پرسن تھا اور اس دن پتا نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لے اسے مو فیر لے جو کہ اس سے ہم سے کرنا چاہیے تھا اور پھر یحوہ نے اپنے کلوتے بیٹے کو کچلا اور اس پیالے میں یہ تھا پرمیشن کے کرود کی مدیرہ ہمارے سارے کیے ہوئے گناہوں گلتیوں اور اپرادوں کے قارن جسے یشیو نے پی لیا اور جب اس نے چلاتے ہوئے یہ کہا کہ پورا ہوا تو اس پیالے میں ایک بوند بھی نہ بچی اس نے سارا پی لیا ساری قیمت ادا کر دی گئی اور اس نے اپنی جان دے دی اور تیسرے دنوے مردوں میں سے جی اٹھا اپنی طاقت سے پویتر آتما کی طاقت سے اور سورگے پتا کی طاقت سے وہے جی اٹھا اور رومیوں کے کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پرمیشن کا چنہ تھا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو موت ویہ کروس کے اوپر مرا ہے یہ آپ کے گناہ آپ کے پاپوں کے قارن جو بغتان تھا اس کے لیے یہ کافی تھی تو یہ عشواش کرنے کا مطلب کہہ کہ یہ شو مسیحہ ہے یہاں پرمیشن کا بیٹا ہے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ اس کی سکشہ مجھے پسند ہے اس لیے میں اسے مانتا ہوں ورن بات یہ ہے میرے پاس کوش نہیں ہے میرے پاس دھار مکتہ نہیں ہے میرے پاس کوئی امید نہیں ہے سوائے اس کے جو پتا پرمیشن نے میرے لیے کروس کے اوپر پربیشن کے دوران کیا ہے اور پربیشن کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہی میری ایک آخر امید ہے